جی میں موجود ہوں اس وقت فروغ گنج کے علاقہ میں جہاں پر ایک دیوار جو ریلوے ٹریکی ہے جو کچھ ہی ماہ قبل بنائی گئی تھی اس کے گرنے کی وجہ سے دو گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں جبکہ فروغ گنج انڈر پاس جو ہے وہ پانی سے بڑا ہوا ہے اگر کیمرہ بین فرحان شیخ آپ کو دکھا سکیں تو اس وقت بھی دو سے تین فٹ پانی جو ہے وہ فروغ گنج انڈر پاس کے نیچے جمع ہے جبکہ دو گاڑیاں جو ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں اور یہاں پر لوگ جو ہیں ان میں پریشانی بھی پائی جا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ واسا کے ایم ڈی کو اور واسا کے دیگر افسران کو متدد بار کال کی ہے لیکن ابھی تک کوئی واسا کا اہلکار یہاں پر نہیں پہنچا جو یہ پانی نکالنے کے لیے کوئی انتظامات کرے اس ایریا سے جو پاکستان تحریک انصاف کے سبائی سمبلی کے امیدوار ہیں ملک زمان نصیب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا کیا کہنا ہے کیا وہ بھی عوام کے لیے ان مشکلات کے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے اور ان کی مشکلات کا حل کرنے کے لیے تیار ہیں جی بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے اوپر جا گئے ان کی اس کی انتہا ہے میں سمجھ تو یہ جتنا میں مٹیریل استعمال کیا گیا یہ بلکل ناکستہ یہ جس کو بھی ٹھیکا دیا گیا بلکل اس کی آشرواز کے پر دیا گیا حمدہ شباد کی اس کا خلاف انکواری ہونی چاہیے اس قسم کی انکواری ہونی چاہیے کہ ان کو ایسا عبرت ناکستان ملنی چاہیے کہ آگے کوئی خکملات اس طرح کی جرد نہ کر سکے یہاں بھی شہر کے دیگر مقامات کی طرح نکاسی آپ کے جو انتظامات ہیں وہ ناکست دکھائی دیئے ہیں اس حوالے سے مسلمی قنون کی جو حکومت رہی ہے ان کی جانب سے یہاں پر خاطر خواہ کام نہیں کیا گیا سیوریج کا نظام جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں بچھایا گیا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ واسا کی جانب سے بھی اس علاقہ کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں جی پیو چوک مارس روڈ پر پڑھنے والے شگاف کا معاملہ سڑکے اس حصے کی تعمیر کا آغاز چودہ فروری کو کیا گیا جس کے بعد اسے اکتیس مارس کو عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا تعمیر پر چونتیس کروڑ روپے کی لاغت آئی یہ تعمیراتی کام پروجیک ڈریکٹر اور انٹرین حماد الحسن نے کروایا کارکردگی دکھانے کے لیے چالیس روز میں سڑک کا یہ حصہ تعمیر کر دیا گیا سڑک کا یہ حصہ موصلہ دھار بارش برداشت نہ کر سکا جس کی وجہ سے یہاں بڑا شگاہ پڑ گیا ذرائع کے مطابق مال روڈ گڑے کے نیچے اور انٹرین کے انڈرگرانڈ سٹیشن کا کام ہو رہا تھا خدایوں کے دوران ملحقہ دیواریں کمزور کر دی گئیں مونسون سے قبل انڈرگرانڈ سٹیشن میں آرزی پلرز بھی نہیں بنائے گئے جس کی وجہ سے کھوکلی سڑک تیز رفتار بارش کو برداشت نہ کر سکا